ونگر ہی کیوں لے رہا ہوں کوئی دوسرے پہ چلا جاتا ہوں ایسا نہیں سوچا من میں نائب یہاں پہ یہ مشین دیکھ رہے ہوگے بھائی انت بوٹ کو ایسے اوپن کریں گے تو جسٹ آپ کو یہاں پہ آرے یہ ریڈ سیلنڈر کسی تک ہے تو اب آجاتے ہیں بھائی گاڈی کے اندر ہیلو جی ورکم بیک ٹو چل کیسے ہیں آپ سب امید کتا آپ سب بہت اچھے گھر فرمزیون لائف کو انجوائی کر رہے ہوگے بھائی گاڈیوں کے تو بھائی آنرشپ ریویو ہم نے بہت کریں لیکن بھائی آج ہم بھائی آنرشپ ریویو کریں گے بھائی ٹاٹا ونگر کا سرفراز بھائی کے ساتھ کیوں انہوں نے بھائی ٹاٹا ونگر خریدا کیا اس میں ان کو اچھا لگا ٹاٹا کی سرویس کیسی ان کو ملے کتنے کا پڑا اور وہ اپنے وہیکل سے کتنا خوش ہیں اور کیا آپ کو بھی اپنے بزنس کے لیے یا اپنے پرسنل یوز کے لیے ٹاٹا ونگر کو خریدنا چاہیے سرفراز بھائی سے بات کرنے سے بہلے سب سے پہلے آپ کو اس ونگر کے سپیسیفکیشنز میں بتا دیتا ہوں یہ بھائی ٹاٹا ونگر آتا ہے ایک ڈیزل انجن آپشن کے ساتھ مینول ٹرانسمیشن فائی سپیڈ انجن ہے اس کا بھائی ٹو لٹر کا جو پاور پروڈوس کرتا ہے بہت سارے سیٹنگ اپشن کے ساتھ آتا ہے یہ نائن سیٹر اپشن آتا ہے تھرٹین سیٹر آتا ہے فیفٹین سیٹر آتا ہے لو میں آتا ہے وائٹ کلر میں آتا ہے ایمبلہ ملٹیپل ویریانٹس کے ساتھ بھائی آپ کو یہ ملتا ہے بغیر ٹیم برباد کریں بلاتے ہیں بھائی سرفراز بھائی کو تو سرفراز بھائی کیسے ہیں بڑی اثر سب سے پہلے تاٹا ونگر کیوں لیا آپ نے سے پہلے میرے پاس بھائی کے پاس تاٹا تاٹا بھائی خارえば وہ بھائی دو جانے میں بھائی کا بھروسہ بھائی نئے ونگر سے نہیں چلا ہے کہ ہمارا بھروسہ تو پورانے سمیہ سے چلتا رہا ہے جب ہم نے مجھک لی تھی وہ بھی سکول میں لگا رکھی تھی سکول میں لگانا کیا مطلب ہے مطلب آپ خود کیوں نہیں چلاتے اس کو سکول والا ہی کیوں لیتے ہو کیونکہ سر اس میں فکس ڈوٹی ہوتی ہے اچھا اور صبح سے بچوں کو صبح آٹھ بجے سے ایک بجے تک کاری بھی سیفت رہتی ہے کوئی اپنے اپنی پسندگی بات ہے بھائی بھائی نے اپنے یہاں پہ لے فکس لگا رکھی ہے کوئی اپنا ڈیلی اپنا اس میں چلاتا ہے کوئی اپنے کسی ٹرانسپورٹ کے ساتھ لگاتا ہے کوئی اپنا اس کو ٹیول کے بزنس میں لگاتا ہے آپ نے نہیں سوچا کہ اس کو ٹیول کے بزنس میں لگا لوں سر فکس والی اس لیلی ٹیم سے جانا ٹیم سے ڈوٹی جانا ٹیم سے گاڑی آنا اب آپ نے کھریدا ہے اس میں یہ 13 سیٹر والا موڈل یہ آپ کو پڑا کتنے کا ہے سر ہمارے کو آن روڈ ساڑھے سترہ لاکھ کا سر اس میں آن روڈ پڑ گیا سر ساڑھے سترہ لاکھ کا آپ کا بھائی یہ پڑا ہے بھائی سٹیشن سب کچھ حالانکہ اس کی نمبر پلیٹا بھی آئی نہیں ہے بھی آنے والی بھائی نے بھائی جسٹ کھریدا ہے مجھے بھائی مل گیا ہے بھائی آپ کے ساتھ ہم ایک اونرشپ ریو کر سکتے ہیں بھائی سر بلکل کر سکتے ہیں بھائی سر میں نے کیمرہ تو فیس ایسے نہیں کہ ہمیں کوئی بات نہیں یار فرس ٹائم ہوتا ہے کیا فرق پڑتا ہے بس آپ نے جو میں پوچھوں آپ نے ست ست اپنا بتانا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ونگر ہی کیوں لے رہا ہوں کوئی دوسرے پر چلا جاتا ہوں ایسا نہیں سوچا من میں فورس کا ٹریولر بھی آتی ہے یا دوسری اور کمپنیز کے بھی آتی ہیں وہ نہیں سوچا آپ نے سب سے ویسٹ تو سر میرے حساب سے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے ٹاٹا بھی ہمارے پاس بھی تھی یہ بڑیا گاڑی ہے سر باڑی بھائی مجبوط گاڑی ہوتی ہے سر اس کی وزباس ہوتی ہے میں ٹاٹا کا بھائی کہہ رہا ہے میرے تو ٹاٹا پہ اتنا بروسہ ہو رکھا ہے میں نے تو وہ لی تھی تو میں تو اپنا یہی لوں گا اس میں پاور اور پیکپ کیسا لگتا ہے آپ کو اس کے اندر پیکپ سر ایک نمبر کا پیکپ ہے پابر کی بات کرو سر سٹیرنگ بھی اس کا بڑیا ہے اور سر اس میں فیوچر اور فیوچر دے دی ہیں جو سب سے ویشت ہم کو اچھے لگے فیوچر جو اس میں مطلب ہے بھائی فیچر بتانا چاہ رہا ہے کہ گاڑی کے اندر بھائی اب آپ کو بہت فیچرز بھی ملتے ہیں سٹیرنگ کی بات کہیں تو اب آپ کو اس کے اندر ہائیڈرولک سٹیرنگ ملتا ہے آپ کو ہائیڈرولک سٹیرنگ نہیں ملتا تھا یہاں پہ یہ مشین دیکھ رہے ہوگے بھائی یہ اس گاڑی کے اندر بھائی سیلف ایکٹیویٹ ہونے والا آئر الام سسٹم ہے پلس آپ کے جو کوئی فولٹ بگر آتا وہ اس کے اندر آپ کے ڈسپلے ہو جاتے ہیں گاڑی کے انٹیریرز کی بات کریں تو جیسا آپ کا سیم ونگر آتی ہے ویسا انٹیری آتا ہے یہاں سے آپ اپنی لائٹس پوری کٹ کر سکتے ہو یہاں سے آپ اپنا پورا ٹری کا پاور کٹ کر سکتے ہو اگر آپ نے چابی بھی لگا رکھی ہے دیکھو تب تک آپ یہاں سے اس کو اون نہیں کرو گے جب تک یہاں پہ لائٹس نہیں آئیں گی تو یہ ایک اچھا اپشن ہے اور یہاں پہ آپ کو چارجنگ کے پورٹس دیے گئے ہیں مینول فائی سپیڈ ٹرانسومیشن ہے تنکی بات کریں تو بھائی تھرٹین سیٹس کا اپشن ہے لاسٹ میں چار بیچ میں تین پھر چار اینڈ دو یہاں پہ اینڈ پلس ڈرائیور کو ملا کے چودہ سیٹر یہ بنتی ہے بھائی اب بھائی آپ نے گاڑی لی ہے کمانے کے لیے تو گاڑی مائلیج کتنا نکالتی ہے کل میں بچے سکول اپڈان کرتے ہیں تو بارہ پلس نکال دیتی ہے چوکو لانگ ڈرائی پہ لے جاتے ہیں تو چودہ پلس نکال دیتی ہے مطلب بھائی کا یہ کہنا ہے کہ سٹی میں آپ کو آرام سے بارہ یہ مائلیج دے دیتی ہے اور ہائی وے پہ مطلب بچوں کے ساتھ کوئی ٹرپ پہ جاتے ہیں سکول کا ٹرپ نہیں ہوتا ہے بچوں کا تو اس میں یہ گاڑی بھائی آرام سے چودہ پلس نکال دی بھائی کی تو ابھی نئی ہے بھائی کے دوست کے پاس ہے تو وہی ہے بھائی وہ بتا دیتے ہیں وہی ہے بھائی کے دوست نے ان کو بتایا انہوں نے اس میجک رکھا اور ان کے دوست نے ان کو بھائی گائیڈ کیا کیا میرے پاس ہے تو بھی یہ گاڑی نکال تو بھائی بہت اچھا آن کر سکتا ہے گاڑی مائلیج بڑھا دیتی ہے تو جسٹ آپ کو یہاں پہ بھائی یہ ریڈ سیلینڈر کسی تک ہے میں نے آپ کو آگے بتایا تھا نا سیلف ایکٹیویٹنگ ہونے والا فائر الارم سسٹم ہے وہ چیز ہے اگر مان لو آپ کی گاڑی کے انجن میں کبھی آگ لگ جاتی ہے کوئی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے اس سیچویشن میں بھائی آٹومیٹیکلی اس کا فائر ایسٹنگیوشر ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور آگ کو بجھا دے گا بہت ہی بڑیا فیچر دیا ہے بھائی سکول کیب میں بھائی یہ فیچر تو مست ہے بھائی بلکل مست ہے فائر ایسٹنگیوشر آپ کو الگ سے دیا گیا ہے لیکن سیلف ایکٹیویٹنگ دینا یہ تو بھائی سیفٹی کا بہت ہی تگڑا فیچر ہے یہ فیچر دے کے تو بھائی ٹاٹرہ نے بھائی واقعے میں دل جیتے لیا بھائی اور خاص کر سکول کیب میں یہ دیا ہے یہ بچوں کے لیے خاص کر یہ بہت بڑیا دیا بھائی فیچرز تو آپ نے بتا دی کہ آپ کی گاڑی کے اندر بھائی آپ کو یو ایس بی پورٹ چارجنگ وگرہ پورٹ ملتا ہے آپ کو پاور سیرنگ ملتا ہے سب سے زیادہ اچھا فیچر کیا لگتا آپ کو گاڑی کے اندر سب سے زیادہ اچھا فیچر سر میرے کو سب سے یہ فائر سیلنڈر جو ہے یہی بنا لگتا ہے یہ سر سر کہیں نہ کہیں کوشک گاڑی میں آٹومیٹک گائس آگ واگ لگ جائے تو آٹومیٹک گائس اپنی نیچے سے نکلنے لگتی ہے انجن پر فارڈ کرنے لگتی ہے سب سے بڑی اثر فیچر یہ ہے یہی سب سے تگڑا فیچر یہ فیچر تو بھائی ایسا زبرز دے دیا بھائی ٹاٹا نے اس کے اندر بھائی دل جیت لیا اب مینٹیننس کی بات کریں ٹاٹا کا سروس نیٹورک کیسا ہے مطلب پیسنجر ویہیکلز میں تو ٹاٹا آپ صدار کر رہے آپ کا کومرشل ویہیکل میں سروس کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو سروس کیسی ملتی ہے سروس تو سر ٹیم ٹو ٹیم ملتی ہے اور سر بڑیہ ملتی ہے کوئی ایڈ چارج نہیں لگاتے اس میں جو چارج نہیں لگاتے اچھا بل بناتے ہیں کوئی بل فالتو نہیں ہوتا اچھا بل بناتے ہیں اب اچھے بل سے بھائی دو چیزیں مطلب موٹا بل بناتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک بناتے ہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فالتو کے آئٹم نہیں جوڑتے یا سر جو کوئی فالتو کے آئٹم نہیں جوڑتے اس میں جو فالتو چارج لگاتے ہیں وہ چارج نہیں لگتا ہے اپنا جو ہوتا ہے بھائی ہی لگاتے ہیں سر مطلب جو پیروڈکلی منٹیننس میں چیزیں چینج ہونی ہوتے ہیں ایسے ایئر فیلٹر آئیل فیلٹر ڈیزل فیلٹر مطلب جو بھی جس کا جیسے پیروڈکلی ٹائم دے رکھا اسی حساب سے اگر ہمان لوگ خراب ہو رکھا ہو پہلے تو بھائی پہلے چینج کر دیتے ہیں مطلب ایسا زور زبرستی نہیں کرتے آپ کے ساتھ نہیں سر جور زبرستی کوئی نہیں کرتے سر کیونکہ یہ خیبار ہوتا ہے بھائی ارے نینے یہ پارٹ آپ کو بدلوانا پڑے گا ارے نینے ایسے کرنا پڑے گا تو وہ چیز نہیں ہے اچھی بات ہے بھائی بھائی کو اتنی اچھی سرویس مل رہا ہے اب باقی گاڑی کے اندر چلتے ہیں گاڑی کے اندر چل کے آپ کو گاڑی کے بارے ہم بتاتے ہیں یہاں سے بھائی آپ اس کو لفٹ کرو گے تو آپ کے اندر جانے کا سپیس بن جائے گا یہاں جا کے بھائی آپ آرام سے یہاں بیٹھ سکتے ہو اس کو ایسے کر کے آپ بند کر لو آرام سے یہاں بیٹھو اور اگر آپ کو دوبارہ سے بھار آنا ہے یہاں سے لیور کرنے ہی ضرور تھی نہیں ہے پیچھے آپ کے کلیور دیا گیا ایسے کر کے آپ اس کو اٹھا سکتے ہو اب جو نارمل وحیقل آتا ہے اس کے اندر بھائی آپ کو یہاں چارجنگ پورٹس ملتے ہیں لیکن یہ کیے کیب ورزن کہلو یا آپ کا سکول ورزن ہے تو اس میں آپ کو بھائی وہ چارجنگ پورٹس بکرانے بچوں کیا ضرورت ہے بھائی دوسری لیکن یہاں پہ آپ کو سیفٹی کے لیے یہ آپ کو ایک ہیمر دیا گیا یہاں پہ آپ کا ایمرزنسی ایکزٹ ہے اس کو ایک دم سے آپ کو بریک کرنے کے لیے یہ ہیمر دیا گیا ہم اس کو دوبارہ سے یہاں پہ کر دیتے ہیں سلائڈنگ آپ کو ونڈو ملتی ہے ہوا لینی ہو بچے ٹرپ پہ جا رہے ہیں تو بھائی ان کو ہوا بھی تو چاہیے اسی کا اوپشن اس میں دے رکھا ہے اسی آپ اس میں بعد میں لگوا سکتے ہو فائرنگ شیوشنوں تو ہے بھائی ساتھ میں آپ کو ایک فائر ایکشنگ یوشنر بھائی یہاں پہ ملے گا ایک فائر ایکشنگ یوشنر کا سلنڈر آپ کو ڈرائیور کے پاس ملے گا بچے نہیں بھائی ایون جو بھی بندہ اس گاڑی کے اندر بیٹھے گا سب کی سیفٹی کا بھائی دھیان بالکل رکھا گیا ہے گاڑی کے بارے میں نے آپ کو بتایا دیا اب بھائی کتنی کمفرٹیبل ہے یہ کیسی چلتی ہے یہ بھائی تو چلائے رہے ہیں ہم بھی اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اور گاڑی کی ڈرائیو پہ تو اب آجاتے ہیں بھائی گاڑی کے اندر اور ڈرائیو پہ چلتے ہیں ڈرائیو کا آنند لیتے ہیں یہ لجی یہ کرتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ گاڑی کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہی ہے بھائی یہ بٹن نہیں دبایا یہ دیکھو یہ بٹن دبے گا ساری لائٹ آجیں گا ری آر بھائی پر نہیں چل بھائی یہ لجی گاڑی ہوگی سٹارٹ سب سے پہلے سیٹ بیلٹ تو سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں اور پھر گاڑی کی ڈرائیو کا آنند لیتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹشن بھی ہو جائے شیڈ بھی لگا لیتے ہیں ہینڈ بے کرتے ہیں ڈاؤن یہ لگایا پہلا گیر ہے بجرنگ بلی ہو بھائی ساب ہوئی اس میں تو ایسا فیلی نہیں آ رہی کہ میں کوئی ایسا لائٹ کومرشل ویہیکل ٹائپ کو چلا رہا ہوں یہ تو بھائی پورا مست چل رہا ہے یہ دیکھو نا گھوم آ سکتا ہوں سٹیڈن کو اور گیر شفٹنگ میں بھائی سموود ہے سب سے بڑی اکلچ ٹرول ہے دیکھو تھوڑی سی ایری آ میں اکلچ دب جاتی ہے مدب یوں نہیں ہے دیکھو جہا دہ نہیں ہے اور بھائی پکپ پکپ تو بھیک پہ ڈاؤن مار کے پپی کو چھے گھر ہوئی ہوئی یہ بھائی صاحب صحیح بہتی ہے بھائی لیکن اس دن رب بھائی آپ کو لیمیٹر ملے گا یہ زیادہ بھگا نہیں سکتے تو وہی بات ہے تھوڑے شیشے بند کر دیتے ہیں تھوڑی ویڈ نوائز کم کر لیں اور یہ دیکھو سٹیبلیٹی کی بات کریں بہ جی بہ 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 بڑیا یہ پانچم آگیا ہے بریک بھی چیک کر لیں گاڑی کے یہ دیکھو تو بھائی بریک اچھی ہے فرنٹ میں آپ کو بھائی ڈسک بریک ملتے ہیں ریئر میں آپ کو ڈرم بریک ملتے ہیں لیف سپنگ سپنشن ریئر میں ملے گا کوئل سپنگ سپنشن آپ کو اس کا فرنٹ میں ملے گا آور اور اور تو بھائی زبرزدہ بس سپیڈ لیمیٹر نہ ہو نا نورمل والا ہو اس میں تو مزا آجا ہے بھائی چلانے میں اور تو سٹیرنگ کی پوزیشن ہے نا دیکھو یہ والی یہ گمانے والی یہ بھائی میرے کو یاد دلاتی ہے بھائی ٹاٹا سفاری کی تو اس میں تو بھائی بڑا مزا آگیا بھائی چلا آگیا اور بھائی چلاؤں گی اور واقعی میں بھائی سیٹ اس کی اتنی کمفرٹیبل ہے آپ اس کو لمبے ٹرپ پہی بھائی چلاو گے اگر آپ خود بھی اگر ٹرائیول کرو گے کوئی دکھت نہیں ہے بھائی کیسے مرجی چلاو بہت ہی بڑی ہے اور ٹرنگ ریڈس چیک کر لیتے ہیں گاڑی کا کیونکہ سٹیٹی میں بھائی چلائے گا یہ دیکھو واہ جی واہ یہ ایک باری میں گھوم گی مطلب گاڑی کو آگے پیچھے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو شہر میں جائے گی چھوٹی موٹی گلیوں میں کلونیو میں بچوں کو اتارنے کے لیے جائے گی تو ضروری نا بھائی ٹرنگ ریڈس گاڑی کا چھوٹا ہونا چاہیے اب کیاب میں ہے بچوں کو میوزک کی ضرورت ہے نہیں تو اس لیے اب تک بھائی نہیں لگوایا تک آپ نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں لگوایا جس گاڑی لیے اور بس ابھی ہیں جی سر جشٹ گاڑی لیے آپ مل گئے سر کیسے تم مل گئے تم نے میرا ownership review بنا دیا تو بھائی میرے کو تو بڑا اچھا لگا بھائی کے ساتھ ownership review کر کے کئی بار ایسے بھی ownership review ہوا اچھے لگتے ہیں بتا نا یار کہ ایک دم سے کوئی بھائی لے بھائی جیسے کیمرا شاہی ہے تو کیمرا پر آنے میں ایچ کچھا رہا تھا لیکن بھائی آپ نے کو پورا مزا آیا بھائی اگر آپ کو بھی ایسے ویڈیوز چیئے کہ میں تو توراں تبا کسی بھائی کو پکڑھ لوں اور ان کے ساتھ کروں ان کا ownership review تو دو لیٹ می نو ان دا کمنٹ سیکشن مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہم ایسے ownership review بھی آپ کے لیے ضرور لے کے آئیں گے ویڈو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا چینل پر نیا ہے تو دو سبسکر بھائی بھائی ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹل دبا بھائی تکیر ویڈیو بھائی بھائی کر دو بھائی بھائی بھائی